ڈسکور دی حقیقت کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام یقیناً آپ نے خودکش بمباروں کے متعلق سنا ہی ہوگا ایسے لوگ خود کو اڑا کر بے گناہ قیمتی جانوں کا زیاہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی خودکش تیاروں کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں سنا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جس میں ہم آپ کو ان تیاروں کے متعلق تفصیل سے اگاہ کریں گے اور ایسی مزید مفید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکون کو دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو فوراں موصول ہو تو جی ہاں دوستو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی افواج نے ابتدا میں تو مغربی اتحاد کے خلاف بہت سی کامیابیاں تمیٹی لیکن جب انیس سو چکتالیس میں مغربی اتحاد کا پڑھڑا بھاری ہونے لگا تو جاپانی نے سامورائی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سکیم بنائی سامورائی روایات کے مطابق بادشاہ سے وفاداری کے اہد کے بعد آپ کے پاس دو ہی راستے ہوا کرتے تھے ایک جیت اور دوسرا موت اس روایات کو مدے نظر رکھتے ہوئے جاپانی ائر فورس نے ایسے لڑاکہ تیاریں تیار کیے جن کا مقصد دشمن کے بحری جہازوں کو تباہ کر کے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا تھا ان جہازوں کا نام کامی قاضے رکھا گیا ان جہازوں میں خاص بات یہ تھی کہ ان میں کوئی لینڈنگ گیر نصب نہیں تھا نہ ہی اس کی کاکپٹ کا دروازہ ایک دفعہ سے زائد کھلتا تھا اور نہ ہی ایجیکشن کے لیے پیراشوٹ ہوا کرتا تھا اس کو بہت سے جدید بمبوں سے لیسک کر کے ایک پائلٹ کے ہمرا دشمن کے بڑے بحری بیڑوں پر داغا جاتا تھا جس سے دشمن کے بحری جہاز مکمل تباہ ہو جاتے تھے اور ساتھ ہی اس جہاز کا پائلٹ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نویت کا پہلا حملہ اکتوبر انیس سو تالیس میں امریکی بحری بیڑے پر کیا گیا جو کہ امریکی افواج کو حیران کر دینے سے کم نہ تھا اور پھر رفتہ رفتہ یہ حملے محصر ثابت ہوتے رہے اور امریکی افواج کو اس سے بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا اور یہ حملے جاپانی افواج کے مغربی اتحاد کے سامنے ہتھیار ڈالنے تک جاری رہے ان حملوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریبا 38 سو جاپانی پائلٹ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ مغربی اتحاد کے سات ہزار سے زائد افراد جان باگ ہوئے اور سنتالیس بحری جہازوں کو تباہی کا سامنا کرنا مڑا دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ